حاصل طور پر انکار کتابوں سے اتنی محبت کرتی ہو اور پڑھنے سے انکار ابا جی میں بس ان سے محبت ان کی عزت کرنا چاہتی ہوں ان کا خیال رکھتی ہوں ان پر گرد نہیں جمنے دیتی بس ماسٹر جی کی سمجھ میں یہ تو نہیں آیا کہ بیٹی اس انداز میں اپنی الہی بخص سے محبت کی نوعیت بیان کر رہی ہے لیکن وہ اتنا سمجھ گئے کہ یہ کوئی اہم بات ہے پھر انہوں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا الہی بخص حاجرہ کو گائیں جیسا بے زبان اور سادہ سمجھتا تھا مگر ایک دن اس کی غلط فہمی دور ہو گئی حاجرہ تیز طرار اور خصاور بھی تھی اور اس کی زبان کی کارڈ بھی بہت گہری تھی ان دنوں وہ میٹرک کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں تھا جس کا ملنا ناممکن ہی تھا اس روز وہ ایک درخواست جمع کرانے کے بعد واپس آ رہا تھا کہ اس کی نظر حاجرہ پر پڑی وہ نلکے پر بیٹھی گھڑا بھر رہی تھی کچھ دور ایوب شاہ اور نواز شاہ بیٹھے تھے نواز شاہ نے بیٹے ہوئے پانی میں شرارت سے کن کر اچھالا چھینٹے اڑا کر حاجرہ کے چہرے تک گئیں اس نے غزب ناک نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے چہرے کو پہنچا پرانے حریفوں نے شاید الہی بخش کو آتے دیکھ لیا تھا اس لیے وہ بلند آواز میں زبانی چھیٹے بازی کرنے لگے لے بھئی نواز شاہ خسمت جاگ گئی اپنی ہاں بھئی آج تو پیار سے دیکھ رہی ہے نواز شاہ بولا حاجرہ نے بڑی نفرت سے انہیں دیکھا اور بولی میں کن کر کے جواب میں پھتر مارتی ہوں اور پانی میں نہیں سر پر مارتی ہوں ہمیں تو وہ بھی پھول بن کر لگیں گے ایوب شاہ نے کہا لوگ کمیشنر صاحب بھی آ گئے نواز شاہ نے الہی بخش کی طرف اشارہ کیا اس پر حاجرہ نے بھی سر گھما کر الہی بخش کو دیکھا پھر نلکہ بند کر دیا گھڑا بھر چکا تھا اس نے دونوں ہاتھوں سے گھڑا اٹھایا مگا اسے سر پر نہیں رکھا ایسے ہی اٹھائے ہوئے ایوب اور نواز شاہ کی طرف بڑی وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے سر پر رکھوا دوں ایوب شاہ نے پیشکش کی ضرور حاجرہ نے کہا گھڑا اٹھتا نہیں بات پھتر کی کرتی ہو نواز شاہ نے اسے چھیڑا گھڑا ہی تو نہیں اٹھتا پھتر کا تم خود دیکھ لے نا کسی دن حاجرہ نے سنجیدگی سے کہا اور پانی سے لبا لب بھرا گھڑا ہاتھ سے چھوڑ دیا گھڑا دونوں لڑکوں کے پیروں پر گرا اور ٹوٹ گیا دونوں لڑکے چیکنے اور ناسنے لگے پیروں پر بہت زور کی چوٹ لگی تھی الہی بش اس وقت ان تک پہنچ گیا تھا دونوں لڑکے اچھل رہے تھے اور حاجرہ انہیں ملامت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی پھر وہ کارڈدار لہجے میں بولی چلو بھر پانی میں کیسے ڈوبو گے گھڑے بھر پانی سے تو پاؤں بھیگتے ہیں تمہارے تمہیں تو کوان چاہیے اندھا کوان یہ کہہ کر وہ پلتی اور چل دی دونوں لڑکے اب بھی اچھلے جا رہے تھے حاجرہ جاتے ہوئے پلتی کچھا گھڑا تھا ٹوٹ گیا کل سے نیا گھڑا لاؤں گی تامبے کا کارس لوہے کے گھڑے بھی ہوا کرتے الہی بخش گھر جانے کے بجائے ماسٹر جی کے گھر چلا گیا دروازے پر حاجرہ آئی ماسٹر جی بھی کہیں گئے ہوئے تھے اور خالہ بھی ماسٹر جی سے ضروری بات کرنا تھی چلو پھر آ جاؤں گا الہی بخش نے کہا آج پڑھیں گے نہیں آج آئے نا حاجرہ کے لہجے میں التجا تھی الہی بخش ہچکچایا حاجرہ نے لجاجت سے اسرار کیا آج آئے نا باہر بہت دھوپ ہے اس کے لہجے کی التجا نے الہی بخش کا دل چھو لیا ہاں اندر کتابوں کی چھاؤں بھی ہے اس نے کہا اور اندر چلا گیا وہ ماسٹر جی کے کبرے میں جا بیٹھا حاجرہ بھی دروازے پر آگ کھڑی ہوئی چاہے لاؤں آپ کے لئے اس نے پوچھا رہنے دو جی نہیں چاہ رہا الہی بخش نے کہا حاجرہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا ایک بات پوچھوں ضروری ہو تو پوچھ لو الہی بخش نے خوشک لہجے میں کہا اببہ سے کیا ضروری بات کرنی ہے آپ کو ہے ایک بات مجھ سے نہیں کر سکتے کر سکتا ہوں اور کرنی بھی چاہیے الہی بخش نے کہا اور پھر تن لہجے میں بولا تم پانی بھڑنے مت جایا کرو کیوں میں ان باجی لوگوں سے علجنا نہیں چاہتا اببہ کو دکھ ہوگا حاجرہ مسکرانے لگی آپ کو اتنی فکر ہے میری الہی بخش گھبرا گیا صرف تمہاری نہیں مجھے گاؤں کی ہر لڑکی کی فکر ہے تو سارے گاؤں کی لڑکیوں کو پانی بھڑنے سے منع کرو اب کے حاجرہ کے لہجے میں بے تکلف ہی تھی وہ کسی کے ساتھ ایسا کریں گے تو ضرور کروں گا میرے لیے سب برابر ہیں الہی بخش نے کہا پھر آخ بھر کے بولا پر وہ صرف تمہارے ساتھ ایسا کرتے ہیں کسی اور کو تنگ نہیں کرتے کیوں کبھی یہ بھی سوچا حاجرہ نے تیز لہجے میں کہا کیوں الہی بخش نے حیرت سے دھورایا وہ جانتے ہیں کہ تم اسے محبت کرتے ہو الہی بخش کو غصہ آ گیا وہ اور محبت کا خیاس اسے تو نفرت تھی محبت سے اس کا لہجہ درشت ہو گیا جو بھی یہ سوچے وہ پاگل ہے مجھے تو نفرت ہے عشق اور محبت سے وہ بولا اور یہ بھی بتا دو کہ تمہارا کیا خیال ہے میرا بھی یہی خیال ہے تم غلطی پر ہو الہی بخش نے نرم لہجے میں کہا دیکھو حاجرہ میں تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا مگر جو اپنے رب سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کر پائے وہ کسی اور سے کیا محبت کرے گا تم دکھے راستے پر نہ چلو حاجرہ کے ہوتوں پر دھیمی دھیمی مسکراہت ابری میں اببہ جی کی بیٹی ہوں کوئی آرزو نہیں کرتی میں محبت کرتی ہوں اور یہ میرے لیے بہت کافی ہے یہ کہتے کہتے اس کی نظرے جھگ گئیں مگر پھر اکسانیے میں جیسے اس کے اندر کوئی کیمیاوی تبدیلی پیدا ہوئی اس نے نظرے اٹھائیں اور مضبوط لہجے میں بولی تم میری فکر نہ کرو میں جو سمجھوں سمجھنے دو تم سے کچھ نہیں مانگی کبھی دینے والی بس اللہ کی ذات ہے جو وہ دے وہ کوئی چھین بھی نہیں سکتا میں چاہتا ہوں کہ تم پانی بھڑنے نہ جایا کرو الہی بخش نے اپنی بات دھورائی تم میری فکر نہ کرو میں تمہاری طرح ان کے احترام پر مجبور نہیں ہوں ان سے اچھی طرح نمٹ سکتی ہوں تمہاری مرضی الہی بخش کچھ دیر بعد وہاں سے نکل آیا اسے حاجرہ سے چڑھ محسوس ہو رہی تھی محبت سے نفرت کرنے والے پر محبت کا خیاس کرنے کی جرت اس نے کی کیسے باپ کی یہ بات الہی بخش کے دل میں فانس بن کر چوبی تھی وہ اسے آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خربان کرنا چاہتے تھے اور اس کے لئے دعا کرتے تھے وہ باپ کے جذبے کو نہ سمجھ سکا اور اسے اپنی بے وقتی پر محمول کیا اس نے سمجھا کہ اببہ کو اس سے ذرا بھی محبت نہیں ہے جبکہ وہ اببہ سے بہت محبت کرتا ہے حالانکہ محبت سے اسے نفرت ہے لیکن امہ اور اببہ سے محبت اس کی مجبوری ہے یہ باپ سے اس کی محبت ہی تھی جس نے اس کے دل میں موت کی خواہش پیدیا کر دی اس کا جی چاہتا کہ وہ سعادات میں سے کسی کے ہاتھ سے مارا جائے تاکہ اببہ خوش ہوں اور اللہ کے حضور سرخرو بھی ماہر نفسیات کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر خودکشی کا رجحان پیدا ہو گیا تھا دوسری طرح وہ میٹرک کرنے کے بعد پریشان تھا ملازمت اسے مل نہیں رہی تھی اببہ کا کہنا تھا کہ رنگ کا کام شروع کر دے مگر اس میں اسے تعلیم کی توہین محسوس ہوتی تھی ابھی دو دن پہلے ماسٹر جی نے اس سلسلے میں اسے سمجھایا تھا اور کائل بھی کر لیا تھا یہ ماسٹر جی کا کمال تھا کہ اببہ کی بات اس کی سمجھ میں نہ آتی لیکن ماسٹر جی اس بات کو اس طرح سمجھاتے کہ اس کی عقل اسے درست تسلیم کر لیتی عشق کے معاملے میں بھی یہی ہوا تھا جو تلقین اببہ کرتا ماسٹر جی اسے درست ثابت کر دیتے چنانچہ اس کی عقل نے اببہ کا فلسفہ عشق کو تسلیم کر لیا لیکن دل نہ مانا اور عشق اور محبت سے نفرت ختم نہ ہوئی ہاں کم ضرور ہو گئی عشق اور محبت سے نفرت ختم نہ ہوئی ہاں کم ضرور ہو گئی اس شام اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب اببہ کے ساتھ رنگ کے کام پر جائے گا اس فیصلے کے بعد وہ پرسکون ہو گیا تھا مگر عشق کے خلاف مزاہمت کا ادستراب بدستور موجود تھا ایسی کیفیت میں اسے تنہائی اچھی لگتی تھی چنانچہ وہ پہاڑی پر چلا گیا اور چیڑ کے گھنے درک کے نیچے جا بیٹھا اپنی سوچوں میں گم وہ اپنے پیروں کے پاس سے گھانس کی پتیاں نوچ نوچ کر پھیکتا رہا وہ ایسا گم تھا کہ اسے ایوب اور نواز شاہ کی آمد کا پتہ بھی نہیں چلا وہ آئے اور پتلی پکڈنڈی سے ذرا اوپر بیٹھ گئے الہی برش اوپر بیٹھا تھا دونوں نے عادتاً چھے چار شروع کر دی اوہ بھائی ایوب یہ کمیشنر ہر وقت پریشان کیوں رہتا ہے نواز شاہ نے تمسکرانہ انداز میں کہا پریشان تو رہے گا ایوب شاہ نے کہا آخر فرز ریویجن میں میٹرک کیا ہے اس نے ہونا تو یہ تھا کہ گورنر گھر پر آتا اور ہاتھ جوڑ کر اس سے کہتا سر اب کمیشنر کا عوضہ آپ سمحال لیں پر ایسا ہوا نہیں اوہ یارہ اسے کوئی چپراسی بھی نہیں بنائے گا نواز شاہ نے کہا پر ہے بندہ خابل ہاں عزیاں اچھی لکھ لیتا ہے رائٹنگ بھی اچھی ہے پر مارا کچھ بولتا نہیں ہے اونچہ سنتا ہے ہمیں نیچہ سنتا ہے ایوب شاہ نے زہریلے لہجے میں کہا عزت کی بات یہی سنائی جاتی ہے ہاں ڈانٹ سن لیتا ہے ابھی تجربہ کر لیتے ہیں نواز شاہ نے کہا اور سر اٹھا کر الہی بخش کی طرف رکھ کر کے چلا آیا اوہ کمیشنر پھیکنا ہے تو ہم پر پھول پھیک گھاس کیوں پھیکتا ہے الہی بخش نے چونک کر دیکھا پہلی بار اسے ان کی موجودگی کا احساس ہوا تھا لیکن اس نے جواب نہیں دیا اسی لمحے دور سے پیر بخش کی پکار سنائی دی الہی بخش اوہ بخشو الہی بخش اٹھا یہ پگڑنڈی پر چل کر نیچے آیا نیچلی پگڑنڈی بہت ہی پتدی تھی اس کے نیچے کم از کم ہزار فٹ کیری کھائی تھی اس کے این اوپر ایوب شاہ اور نواز شاہ بیٹھے تھے الہی بخش کو ان کے پاس سے گزر کر جانا تھا ان تک پہنچنے سے پہلے الہی بخش نے ایک کنکر کو ٹھوکر ماری کنکر نیچے لڑکتا گیا اگر میں بھی ایسے ہی لڑکوں تو نیچے تک زندہ نہ بچوں گا الہی بخش نے دل میں سوچا پھر اس نے ہزار فٹ نیچے کھڑے اببہ کو دیکھا جو تنکہ سا نظر آ رہا تھا الہی بخش پتلی پگڑنڈی پر چلتے ہوئے ایوب شاہ اور نواز شاہ کے لٹکے ہوئے پیروں کے پاس سے گزرا اچانک وہ رکا اور اس نے سر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا کیا بات ہے پیر ٹانگ نہیں اڑائی تو ہلکا سا دھکا دے دیتے قصہ ہی مگ جانا تھا اس نے قصہ ہی مگ مگی